سویز نہر سویز نہر کے شیئر خریدے اور مصر پر حملہ کر اسے اپنا اپنیویش بنا لیا 1936 میں مصر اور بیٹن کے بیچ سمجھوتے کے بعد مصر آزاد ہوا لیکن بیٹن نے نہر پر اپنا نیانترڑ بنایا رکھا دوسرے وشیود کے بعد بیٹن کو نہر پر نیانترڑ چھوڑنا پڑا 1956 میں مصر کے تتکالین راشت پتی جمال عبدال ناصر نے سویز نہر کا راشتری کرن کیا 1900 میں آجی کے دن سما سیو کا پدمجا نائیڈو کا جنب ہوا تھا پدمجا نائیڈو مشہور بھارتی راج نیتیگر شریمتی سروجنی نائیڈو کی پتری تھیں انہوں نے اپنا سارا جیون بھارت کے ہتھ کے لیے سمرپت کر دیا تھا 21 ورش کی آئیو میں پدمجا نائیڈو کو ہیدر آباد میں بھارتی راشتری کانگریس کی سنیوکت سنستھاپی کا چنا گیا 1922 میں بھارت چھوڑو آندولن کے دوران انہیں غرفتار بھی کیا گیا 1962 میں پدمجا نائیڈو کو پدمجا نائیڈو کو پدمجا نائیڈو بھارتی کرانتی کاری لالا لاجپت رائے کا ندھن ہوا تھا 1928 میں سائیمن کمیشن بھارت پہنچا جس کی ویروض میں پورے دیش میں کرانتی کی آگ بڑا کٹی لاہور میں 30 اکٹوبر 1928 کو ایک بڑی گھٹنا گھٹی جب لالا لاجپت رائے کے نتیت تمہیں سائیمن کمیشن کا ویروض کر رہے یوواو کو بے رحمی سے پیٹا گیا اس گھٹنا میں پولیس نے لالا لاجپت رائے پر نرممتہ سے لاتھیاں برسائی وہ بری طرح گھائل ہو گئے اس سمیں اپنے انتیم بھاشر میں انہوں نے کہا تھا کہ میرے شریر پر پڑھی ایک ایک چوٹ برٹش سامراج کے کفن کی کیل بنے گی اس گھٹنا کے 17 دن بعد لالا لاجپت رائے نے ہمیشہ کے لیے آکے موند لی آجیون برٹش راج شکتی کا سامنا کرتے ہوئے اپنے پرادوں کی پروانہ کرنے والے لالا لاجپت رائے کو پنجاب کسری کہا جاتا ہے لالا جی بھارتی راشتری کانگریس کے گرم دل کے پرمک نیتا اور پورے پنجاب کا پرتنید کرتے تھے انہیں پنجاب کے شیرکی بھی اپادی دی گئی لالا لاجپت رائے پیشے سے وکیل تھے حسار میں وقالت کے دوران انہوں نے کانگریس کی بیٹکوں میں بھاگ لینا شروع کیا اور دیرے دیرے کانگریس کے سکری کاری کرتا بن گئے 1997 میں مصر کے شہر لکسر میں آجی کے دن چرمپنتیوں نے حملہ کیا تھا اس حملے میں 68 لوگ مارے گئے تھے چھے بندوق دھاریوں نے دو گھنٹوں تک گولی باری کی جس میں اسثانی پولیس کرمی بھی گھائل ہوئے تھے اس گھٹنا سے مصر کے پرتن و دیوک کو بہت بڑا نقصان ہوا اس حملے کے لیے اسلامی چرمپنتی سنگٹن الگاما الاسلامیہ کو ذمہ دار ٹھہرایا گیا اور مانا گیا کہ آتنکی سنگٹن القاعدہ نے اس کے لیے پیسہ دیا یہ گھٹنا اس سمیہ ہوئی جب چرمپنتی گھٹ کے 65 سدسیوں پر کاہرہ میں مقدمہ چلایا جا رہا تھا یا پہلی بار نہیں تھا جب اس گھٹ نے سیلانیوں پر حملہ کیا ہو اس سے پہلے 1992 میں بھی اسلامی چرمپنتیوں نے پری اٹکوں کو نشانہ بنایا تھا یا گھٹ اس نے مبارک کو ستہ سے اٹھا کر ایک اسلامی سرکار کو ستہ پر قابض کرنے کے پکش میں تھا اور 17 نومبر یعنی کہ آج کا دن انتر راشتری چھاتر دیوست کے روپ میں منایا جاتا ہے اکتوبر 1949 کو چیکو سلو واقعہ کی راجدھانی پراغ میں چھاتروں اور شکشکوں نے اپنے دیش کی ستاپنا کی ورشکارٹ کے اوسر پر ایک کارکرم کا آئیوجن کیا تھا نازیوں نے اس پردرشن پر گولیاں چلائیں جس میں میڈیکل فیکلٹی کا ایک چھاتر جان آپ لیٹل کی موت ہو گئی تھی چھاتر کے انتم سلسکار کے سمیہ بھی ایک ورود پردرشن کیا گیا تب درجلوں پردرشن کاریوں کو غرفتار کیا گیا 17 نومبر کی صبح نازیوں نے چھاتروں کے ہوسٹل کو گھیر کر بارہ سو سے ادھگ چھاتروں کو غرفتار کیا اور ایک یاتنہ شبر میں بند کر دیا نازیوں دوارہ یاتنائے دینے کے بعد نو چھاتروں کو خواسی دی گئی اس گھٹلہ کے دو ورش بعد فاسزم کے خلاف رڑائی لڑنے والے چھاتروں کا لندن میں ایک انترراشتری سمیلن ملایا گیا جہاں یہ فیصلہ کیا گیا کہ نازیوں دوارہ مارے گئے چھاتروں کی یاد میں ہر ورش 17 نومبر کو انترراشتری چھاتر نوز کے روپ میں منایا جائے گا